موشے میں خاص طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے عورت اور مرد کو شادی کے بندن میں باندھا جاتا ہے اس رشتے کے بعد نیا بیوی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مرتے دم تک نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ رہیں بلکہ اس رشتے کے تقدس کو برکرار رکھنے کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ اس پر کوئی درار پڑ سکے لیکن کچھ افراد نہ صرف شادی کے مقدس بدن کو بدنام کرتے ہیں بلکہ اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بعض دفعہ اپنے بے گناہ جیونساتی پر جھوٹے الزامات آئیت کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے مگر یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ چاہے کتنا عرصہ ہی کیوں نہ گزر جائے سچ کے سامنے جھوٹ کو شکست ضرور ہوتی ہے ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی اور میاں بیوی سمیت کئی انسانی رشتے ہیں جن کی ایک حد مقرر ہوتی ہے معاشر میں کس رشتے کے ساتھ کس حد تک میل ملاب رکھنا ہے اس کے بارے میں بھی سب کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے اگر انسان کو ان رشتوں کا خیال نہ ہو تو وہ گمراہی کی اس شہرہ پر قدم رکھ دیتا ہے جس کی منزل صرف تباہی اور بربادی ہی ہوتی ہے لودھرہ میں ایک سکول کی ملازمہ گھر میں پرسرار طور پر کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئی اس کی ہلاکت پر جب پولیس نے تفتیش شروع کی تو ایسا نہیں تھا جیسا سمجھا جا رہا تھا آئیے دیکھتے ہیں اس افسوسناک واقعے کے پیچھے جرم کی کونسی داستان چھپی ہوئی تھی لودھرہ کے نوہی علاقے گیلے وال کا رہیشی محمد فیاض راج مستری کا کام کرتا تھا اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جو کہ دونوں شادی شدہ ہیں اس کا بیٹا زفر اس کے ساتھ ہی لہور میں راج مستری کا کام کرتا تھا جبکہ اس کی بیوی کوسرمائی مقامی سرکاری سکول میں ملازمہ تھی زفر کی بیوی شکفتہ بھی کوسرمائی کے ساتھ ہی رہتی تھی فیاض اور اس کا بیٹا اکثر مہینے پندرہ دنوں کے بعد باری باری گاؤں کا چکر لگاتے تھے اور ایک دو دن رہ کر واپس لہور آ جاتے تھے ایک رات فیاض لہور سے گاؤں آیا اگلی صبح کوسرمائی اپنی ڈوٹی پر چلی گئی جبکہ شکفتہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی دپیہر کو اس کی ساتھ چھٹی کر کے گھر آ گئی جس کے بعد رات کو وہ سو گئے صبح اچانک گاؤں والوں نے فیاض کے گھر سے چیخو پکار کی آوازیں سنی سب بھاگم بھاگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کوسرمائی ایک کمرے کے فرش پر بے سود پڑی تھی فیاض نے بتایا کہ اسے کرنٹ لگا ہے اور وہ مر گئی ہے سب گاؤں والے افسوس کر رہے تھے کہ بیچاری کوسرمائی کرنٹ لگنے سے مر گئی مگر جب کوسرمائی کا بھائی وہاں آیا تو صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی اس کے آتے ہی فیاض آنن فانن وہاں سے فرار ہو گیا فیاض وہاں سے کیوں فرار ہوا کیا کوسرمائی واقعی کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوئی کوسرمائی کی ہلاکت کی اطلاع پا کر اس کا بھائی عابد اور دگر رشتہ دار بھی وہاں پہنچ گئے جب عابد نے اپنی بہن کی لاش دیکھی تو اس پر جا بجا تشدد کے نشانات تھے اور گلے پروازے طور پر دبائے جانے کے نشانات تھے جس پر اس نے شور مچا دیا اور پولیس کو اطلاع کر دی اور ساتھ ہی فیاض سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے جو فیاض آئیں بائیں کرتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا ملزم سار موکے سے فرار ہو گئے تھے ساگو محمد فیاض جرے محمد فیاض انہا اساں جرے ویلے وان فیف دے کال کی تھی انہا ہوتاں گئے ہیں ساگو فون دے اطلاع تھے یہ نا بھئی پوپی تواری کو کرانٹ لگے فوت تھی جس ٹائم اسا ہوتاں پوچھا ہے انہا انہا سارے بندے جو میں کٹھے آنا ساوانج کے ریٹے ہونا دے ناک مو چکھو نائی کرنائی چکھو نائی اطلاع میں تھی پولیس موکے پر پہنچ گئی پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارڈم کے لیے بھی جوا دی ہم نے دیکھا کہ اس کے آنکھوں مو سے کان سے ناک سے خون بہ رہا تھا ایک تشدد کر کے مار آگے فنگر پرینٹ ٹالے انہا آگے بھی انہا پوسٹ مارڈم تھی سی پوسٹ مارڈم بس تے والا لاش چوئی ہے انہا ساکھ موکے پر پولیس کو کرنٹ لگنے کے شواہد بھی مل گئے اور پھر پولیس پوسٹ مارڈم رپورٹ کے انتظار میں تھی دوسری جانب فیاض کی تلاش بھی جاری تھی جب پولیس وہاں موکے پہ گئی معاملات دیکھنے کے لیے تو وہاں پتہ چلا جو حالات و واقعات تھے وہ کوئی مشکوک نظر آئے پولیس کو مینوائل کوسر بی بی کی فیملی بھی آ گئی اس کا جو بھائی آبد تھا جو پھر سبسیکوینٹلی ہماری فی آر کا مدعی بھی بنا تو آبد نے آگے یہ بتایا کہ نہیں ہماری بہن کے اوپر یعنی مقتولہ کے اوپر اس کا خواہد تشدد کر رہتا ہے اور اس تشدد کے نتیجے میں ہی ہمیشہ کہہ گے اس کی جو موت ہے وہ تشدد کے نتیجے میں ہوئی ہے جبکہ موقع پہ جو وقوع جو موجود تھا یہ جو نظر آ رہا تھا وہ ایسے شوائد مل رہے تھے کہ جیسے پوست مارٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ کوسرمائی کی ہلاکت گلہ دبانے سے ہوئی ہے اور اسے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا جبکہ اس کی ہلاکت کے بعد اسے کرنٹ لگایا گیا تھا جس پر پولیس مقتولہ کے بھائی آبد کی رپورٹ پر فیاس کے خلاف قتل کا مقدمہ دج کر کے فیاس کو گرفتار کر لیا اس کے خلاف خود شادت اگٹھی ہوگی اور یہ چیزیں سامنے آگی کہ یہ پوست مارٹم رپورٹ میں بھی یہ بات سامنے آگی کہ یہ جو ہے قتل ہے نہ کہ یہ خود حادثہ ہے کرنٹ کی وجہ سے ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ کرنٹ جو ہے وہ پوست مارٹم ہے انٹی مارٹم نہیں ہے آفٹر ڈیتھ اس کو کرنٹ لگایا گیا ہے اینیویز اس کے بھائی کو عابد کو مدعی بنا کے پولیس نے فیار دے دی تین سو دو میں اور اس تمام معاملے کی تفتیش سٹارٹ کارے دی جب ہم نے تفتیش سٹارٹ کی تو ہمیں پتا چلا کہ جو مدعی کا بیان ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ جو وقوع ہے یہ واقعی میں قتل ہے اس میں حادثے والی کوئی بات نہیں ہے بلکہ مکتو جو ملزم تھا فیاض اس نے انتہائی چالا کی کے ساتھ یہ مینج کیا کہ پہلے تو اس کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس نے اس کو کرنٹ لگا گیا اس تمام وقوع کو ایک حادثے کی شکل دینے کی کوشش کی پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا تو اس نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بیوی کو سرمائی کا کردار ٹھیک نہ تھا کئی بار گھر میں جھگڑا ہوا اس کے باز نہ آنے پر اسے مار کا کرنٹ لگنے کا ڈراما رچا دیا سب سیکوینٹلی جب پولیس نے اسے تمام شوائد اگٹھے کر لیے پھر اس کے سامنے رکھے گئے فیاض کے سامنے تو اس کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا اس نے پھر یہ کنفیس کیا اس نے کہا جی ہاں میں نے ہی اپنی بیوی کو قتل کیا تو پھر اس کے بعد آپشن کوئی نہیں تمام چیزیں جب اس کے سامنے رکھی گئی تو پھر اس نے اپنی سیفٹی کے لیے اپلی لی کہ بھائی اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا تو میں بھی اس کے بد چلنی کی وجہ سے کسی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور اس نے آگے اس کو قتل کر دیا ملزم کا کہنا ہے کہ اس نے بارہا کو سرمائی کو سمجھایا اس کے کئی افراد سے تعلقات تھے تانگا کر اسے مار ڈالا جس کا اسے اب افسوس ہے ملزم نے اعتراف جرم کر دیا پوسٹ موٹم ریپورٹ سے بھی تمام صورتحال واضح ہو گئی مگر ملزم کا یہ بیان کہ کوسرمائی کا کردار ٹھیک نہیں تھا سب کے لیے پریشان کن تھا پولیس نے کیس کلوس کرنے کے بجائے تفتیش جاری رکھی تو انکشاف ہوا کہ کردار کوسرمائی کا نہیں بلکہ خود ملزم فیاض کا ٹھیک نہیں تھا ملزم نے پولیس کو بیان دیا کہ کوسر کا کردار ٹھیک نہیں تھا اس لیے اسے قتل کیا اس بیان پر ڈی پیو ملک جمیل نے تفتیشی ٹیم کو ہدایت کی کہ تفتیش کر کے اصل بات سامنے لائی جائے کیونکہ مقتولہ کی عمر اور اکھرکاؤ ایسا تھا جو کہ الزام سے میل نہیں کھاتا تھا سب سیکوینٹلی جب مزید اس کو ہم نے وریفائے کارنے کی کوشش کی اس کیس کلیم کو تو وہ تو ایک تو خود بڑی ایجٹ خاتون تھی ایسی کوئی بات نظار نہیں آتی تھی پھر محلے سے چیک کیا گیا تو اس کے چال چلن کے حوالے سے بھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہم نے وہاں آس پاس جتنے بھی لوگ تھے محلے میں اس کے باقی لوگ تھے اس کی فیملی تھی ملزم کی فیملی تھی مقتولہ کی فیملی تھی ان سب سے ہم نے چیک کیا ہمیں اس خاتون کے حوالے سے ایسی کوئی شادت نہیں ملے پولیس سے تفتیش کی امکتولہ کے بھائی اور دیگر افراد سے پوچھ کچھ کی تو انکشاف ہوا کہ ملزم فیاض کے اپنی بہو شگفتہ کے ساتھ تعلقات تھے اور اسی معاملے پر ہونے والا جگڑا کوسرمائی کی موت کی وجہ بنا انٹرسٹنگ لی جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو قتل کرنے والا تھا اس کا حضبن فیاض اس کا اپنا چال چلن خود ٹھیک نہیں تھا اور اس کی ہمیں ملے سے بھی شادت ملی اور ادر وائز بھی ہمیں باتیں پتا چلی بلکہ یہ بھی پتا چلا کہ ویدن دا فیملی بھی اس کے گھر کے اندر بھی کوئی ایسی شکایت تھی اس کی بہو کے ساتھ تو اس پہ اس کی بیوی اس کو منع کر رہتی تھی یہ ناجائز مراسم کے اوپر لیکن وہ اس سے ہٹتا نہیں تھا اور جو یہ وجہ تھی یہ جھگڑے کا سبب بنتی تھی تو اس جھگڑے سے جان چھڑانے کے لیے اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک دن اپنی بیوی کو پہلے تو اس کا گلہ دبا کے اس کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو کرنٹ لگا کے اس تمام وقوع کو ایک حادثے کی شکل دینے کی کوشش کی ملزم کے اپنی بہو سے تعلقات تھے اور اسی وجہ سے نیاں بیوی میں جھگڑا رہتا تھا یہی بات مقتولہ کے قتل کا بھی سواب بنی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بہو اور سسر کے تعلقات کیسے غیم ہوئے اس بات کا کس کس کو علم تھا اور قصور بار کون تھا مگر پروگرام کریم سین میں وقت ہوئے مختصر سے وقت پہ کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ ہمارے کے ساتھ ہوں گے پروگرام کریم سین میں ایک بار پھر خوش آمد وقت سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک خاتون کا بے رحمی سے قتل ہوا ملزم کی گرفتاری کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے اپنی بہو کے ساتھ تعلقات تھے ملزم فیاض نے اپنی بہو کے ساتھ تعلقات کیسے بنائے کیا اس کی بہو بھی اس کے ساتھ شامل تھی یا اس کے ساتھ یہ سب کچھ زبردستی ہو رہا تھا فیاض نے اپنے بیٹے زفر کی شادی کے تین ماہ بعد ہی اپنی بہو سے زبردستی تعلقات قائم کر لیے جس پر شکفتہ نے تانگا کر پہلے اپنے شوہر کو اس بارے بتایا تو اس نے ماں سے بات کرنے کو کہا اور خود خاموش رہا شکفتہ نے کوسرمائی کو تمام با بتائی تو اس نے اپنے شوہر سے اس بارے پوچھا تو اس نے گھر میں جگڑنا شروع کر دیا فیاض کی حرکات سے تانگ آ کر کوسرمائی نے اس کی شکایت مقامی ذمہ دار سے کر دی اور اس ماملے میں گاؤں کی پنچائت بلائی گئی جس میں ملزم نے اپنی بہو سے زبردستی کا اطراف کرتے ہوئے حلف دے کر معفی مانگ لی کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا ملزم کچھ عرصہ تو اپنی حرکات سے باز رہا مگر کوسرمائی کی موت سے ایک روز قبل جو بہر کے وقت جب کوسرمائی سو رہی تھی تو سہن میں برطند ہوتی اپنی بہو کو زبردست کوشش کی تو اس نے ساس کو جگہ دیا جس پر کوسرمائی نے شوہر کو لانتان کی تو فیاض نے فوراں معفی مانگ لی فیاض نے اس حرکت کے بعد معافی تو مانگ لی مگر اس کے اندر لاوا پک رہا تھا اس نے انتہائی اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا اور کوسرمائی کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کے لیے منصوبہ بنا دیا ملزم فیاض نے رات کو خود ہی چائے بنائی اور اس میں نشاور دعا ملا دی اور وہ چائے بیوی اور بہو کو پلا دی جس کے بعد ملزم نے کوسرمائی کا گلہ دبا کر اسے قتل کر ڈالا جس کے بعد اس نے کٹ لگنے کا بہنہ بنا کا صبح شور مچا دیا پولیسیں گاؤں کے رہاشیوں اور شگفتہ کے بیائینات لیے جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مقتل کی وجہ یہ ہرگز نہیں تھی کہ کوسرمائی بد کردار تھی بلکہ ملزم خود بد کردار تھا اور بچنے کے لیے اس نے بیوی پر یہ گھٹیا الزام لگا دیا یہ کیس جو بظاہر ایک حادثہ تھا انہوں نے ثابت کیا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ قتل ہے اور پھر قتل کو بھی پکڑ کے اس کے خلاف شاتیں بھی گھٹھی کی اور اس کو چالان بھی کی اور انشاءاللہ ہم اس کو سزاوی دلوانے میں کامیاب ہوں گے کیا مقتولہ بد کردار تھی یا اس کا شہر اس پر الزام تراشی کر رہا تھا مقتولہ کے برسا و مقامی رہائشیوں کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں مقتولہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ ملزم اندھائی گھٹی آدمی ہے اس نے کوسرمائی کو مار ڈالا اور بدرام کرنے کی کوشش بھی کی انہیں شبہ ہے کہ ملزم کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے اس کی تفتیش ہونی چاہیے مقامی رہشوں کا کہنا ہے کہ کوسمائی کا کردار بہت اچھا تھا ملزم ہی لانتی شخص تھا جس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی بہو کو پھر کبھی تنگ نہیں کرے گا مگر وہ باز نہیں آیا اور بیوی کی جان لے لی اسے سخص ازام ملنی چاہیے اس کے ناجائے تعلقات تھے بہو کے ساتھ جس کی شک کی بنا کے اس کی بیوی اس کو برا بھلا کہتی تھی کہ یہ کام اچھا نہیں ہے اسی کام کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے یہ بہت ظلم ہوئے ناجائز ہوئے ایسے آدمی کو سرعام گولی مارنی چاہیے میں ایسے چو ڈی پیو وزیراعلا سے رکست کروں گا کہ ایسے آدمی کو سرعام گولی مارے اور اس کو بڑی سے بڑی سزا دی جائے فیاض نے غلط بکوا کیا ہے اس کے بہو کے ساتھ بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اس وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گیا لہذا ان غریب لوگوں کو انصاب ملے جائے مکنولا کے ورسہ رہلے علاقہ نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو انتہائی عبرتنا کے انجام تک مہنچایا جائے تاکہ آئندہ کسی کو رشتوں کے تقدس کو پمال کرنے کی جورت نہ ہو اگر گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگ جائے تو گھر کے مالک کس سے شکایت کر سکتے ہیں اس حیرت انگیز واردات میں بھی یہی کچھ ہوا کہ گھر کے مالک نے اپنے گھر کو خود ہی آگ لگا دی لیکن جھوٹ تو جھوٹی ہوتا ہے جس پر چاہے جتنے بھی پردے ڈال دیے جائیں وہ نہیں چھٹ سکتا اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خانو کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما موسیقی